السلام علیکم میں ہوں اکشا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکشا فلیورز تو آج آپ کے لئے میں جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے لبی شیرن کی ریسپی جو کہ میں آپ کو بہت ہی آسان اور ڈیفرنٹسل سٹائل میں بنانا بتاؤں گی کیونکہ یہ ریسپی جتنی کھانے میں مزیدار ہے اتنی ہی بنانے میں بہت ہی ہے تو چلے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں لبی شیرن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریش کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگتی ہے تو اپنے کومنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگتی تھی لبی شیرن بنانے کے لیے میں نے ایک ہیٹر دودھ لیا ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی 4 ٹیبل سپون چینی چینی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ تھوڑی زیادہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹی لائچی کے دانے لیے تھے میں نے 3 سے 4 ادر اور یہ کلر فول سوائیاں ایک پیالی کے قریب میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی ہیں تو اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ چینی جو ہے ہماری اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں سوائیاں بھی ہماری گل چکی ہیں اور جب اوبال آجے اس میں تو سوائیوں کو آپ نے چیک کر لینا ہے یہ اچھے سے گل جائیں گی تھوڑے سے پانی میں میں نے تقریباً 3 ٹیبل سکون کون فلور کے ایڈ کی ہیں اور اسے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جو یہ دودھ والا مکسچر ہے اس کے اندر آپ نے اس کو شامل کر دینا ہے تاکہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ اچھے سے تھوڑا سا گاڑا ہو جائے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ہم نے اور بھی بہت سے چیزیں ایڈ کرنی ہیں جو مکسچر ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں چیزیں ایڈ کریں گے تو میں نے جیلی بنا کر رکھی ہے ییلو اور ریڈ کلر کی جیلی اس کو زیادہ سے بوائل کر کے پانی میں میں نے اس کو جیلی کا پیکٹ ایڈ کر لیا تھا اور پھر اسے فریزے میں تھنڈا کر لیا ہے تو اس کے اپنے کیوب سے کٹ لینے ہیں اور دودھ والے مکسچر کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہے تقریباً آدھے کپ کے قریب کریم ایڈ کر دی ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی نٹس جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ شامل کر سکتے ہیں میں نے بادام کشمش اور اس میں ایڈ کیا ہے پستہ تو یہ میں نے ایک ڈبا لیا تھا فروٹ کوکٹیل کا اگر آپ چاہیں اس میں تو فریش جو ہے فروٹ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے جو یہ ہے فروٹ کوکٹیل وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کا اپنے جوس اچھے سے نچھوڑ لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تمام چیزوں کو اور اس کے اندر آپ ڈال دیں اس میں جیلی تو جیلی آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں میں نے اس میں ییلو اور ریڈ کلر کی جیلی ایڈ کی ہے تو آپ کوئی بھی کلر کی جیلی اس میں شامل کر سکتے ہیں جیلی ڈال کر بھی آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہماری مزدار سی لبے شیریں کی ریسپی ریڈی ہے لیکن ابھی اسے آپ دیکھتے جائیں کہ میں ڈیکوریٹ کیسے کرتی ہوں تو میں نے جو ڈرائی فروٹ تھے اس سے سب سے پہلے آپ نے اس کو اس سے ڈیکوریٹ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ پستا بھی میں نے کارٹ کر اچھے سے رکھا ہوا ہے اور بچا کر رکھی گیا تھا تھوڑا سا پستا اور کشمیش آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے چاروں طرف اچھے سے آپ نے اس کو اس کے اوپر پھیلا دینا ہے اور فروٹ کوکٹل جو ہیں یہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے اس کے اوپر تمام شامل کر دینے ہیں دیکھیں چاروں طرف سے آپ نے اس کو فروٹ کوکٹل سے اچھے سے کور کر دینا ہے اور آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے جیلی جتنی بھی آپ کو پسند ہے آپ اتنی جیلی اس میں ایڈ کرتے ہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جیلی جو ہے وہ اس میں بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے اور بچوں کو تو ویسے ہی جیلی بہت پسند ہوتی ہے تو آپ اس میں زیادہ ساری جیلی بھر کے چمچ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں تو میں نے ریٹ اور ییلو کلر کی جیلی تمام اس کے اوپر پھیلا دی ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے کریم جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے آپ نے اسے ڈال دینی ہے کریم کو اور ہماری مزیدار سی جو ہے یہ ریسپی بن کر ریڈی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا لبی شیری کی ریسپی بہت ڈیفرینٹ اور یونیک سٹائل میں میں نے آپ کو بنانی بتائی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سی ڈینر کے بعد یا لنچ کے بعد ایک سوئیڈش سی بن جائے گی آپ کی تو ریسپی کو جب ٹرائے کیجئے گا تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ